الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رحمة للعالمین وعلا آلہ وعصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد نظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اگر ہمارے رشتے دار مشرک ہو کافر ہو اور ضرورت مند ہو ہمارے حسن سلوک کے تب بھی ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس کے لئے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وسیعت بھی بتلائی تھی جو آپ نے ان لوگوں کے لئے فرمائی تھی جو لوگ مصر فتح کرنے والے تھے اور اس کی بنیاد یہ بتلائی تھی کہ حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ جن کے بطن سے اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا اور عرب اسی نسل سے پلے بڑھے رسول اکرم نے اس رشتے کا جو ہزاروں سالیں گزر گئی ہے خیال رکھا اور کہا کہ جب تم مصر فتح کرو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور نیکی اور بہتری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا کیونکہ ایک تو ذمہ ہے ان کا دوسر رحم ہے یعنی وہ ہماری رشتے دار ہیں اور ہماری رشتے داری ان سے بہت قدیم ہے تو رشتے داروں جیسا معاملہ کرنا ان کے ساتھ اسی طرح ہم نے مشہور محدث حضرت مجاہد سے بھی اس طرح کے اقوال نقل فرمائے اور آخر میں ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان کو رسول اکرم نے مدینہ کی اجوا کھجوریں بطور حدیعہ اور تحفہ مکہ بھیجی تھی اور ان سے بھی حدیعہ اور تحفہ کی بات کی تھی ایک اور بات بھی بتلائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر مقوقس اور شاہ اقیدر دومت الجندل کے والی اور اسی طرح سے کسرہ ان کی طرف سے آئے ہوئے حدیعوں کو قبول فرمائے تھا ابن قدامہ اور یہ حدیث کے ان لوگوں کی طرف سے حدیعہ آئے اور قبول فرمائے بخاری شریف میں موجود ہیں اس کی شرح کرتے ہوئے متعدد فقہ اکرام نے شارہین حدیث نے جن میں ابن قدامہ مقدسی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات جائز اور درست ہے کہ وہ کافروں اور مشرکوں کے حدیعہ قبول کرے صحیح حدیث میں متعدد محدثین کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت ہی بیش قیمت حلہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حلہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعیت فرما دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو بہت روئے ان کو رنج ہوا رسول اکرم کو جب پتا چلا تو آپ نے پوچھا عمر یہ کیا ہے میں نے تمہیں ہدیہ دیا تحفہ دیا تم خوش ہو نہ اس لیے کہ تمہیں رنج ہو فرمایا اللہ کے رسول آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کے لیے اس طرح کا کپڑا زیب نہیں دیتا ہے تو آپ نے مجھے یہ کپڑا کیا سوچ کر دیا کیا میرا اسلام میرا ایمان آپ کے نزدیک اس قابل نہیں رہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دکھ اور تکلیف کی وجہ جاننے کے بعد ارشاد فرمایا عمر تمہارا رنجیدہ ہونا ٹھیک نہیں ہے اور تم اپنی سمجھ کی وجہ سے ایسا سوچ رہے ہو میں نے جو تمہیں ہلہ دیا ہے اس لیے نہیں کہ تم پہنو اس لیے دیا ہے کہ تم اس ہلے کو کسی اور کو بطور حدیعہ دے دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اس بات کی وضاحت ہو گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہلہ اپنے ایک بھائی کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ میں رہائش پذیر تھے ان کو بھیج دیا نیائے بیش قیمت اور بہت شاندار ہلہ تھا ان کے بھائی نے جب اپنے بھائی کی طرف سے یہ ہلہ پایا تو ظاہر ہے کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تو اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن یہاں جو کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نہایت ہی قریبی ساتھیوں میں سے پوچے درجے کے صحابہ اکرام نے اپنے مشرک اور کافر رشتہ داروں بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کو حدیعہ اور تحفہ دیئے ہیں اور یہ سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کے علم میں آنے کے باوجود ایسا ہوا ہے اس کا مطلب رحمت اللہ العالمین کی طرف سے اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی مشرک کو کسی کافر کو کوئی حدیعہ کوئی تحفہ دے مشہور شعر حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر ارشاد فرماتے ہیں اپنی شرح مسلم میں کہ یہ واقعہ جس انداز سے پیش آیا ہے یہ باقی مسلمانوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اپنے رشتہ داروں ناتے داروں اپنے قریبیوں اور اپنے ان رشتہ داروں جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کو ہدیعہ اور تحفہ دے سکتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز ہے کب تک جائز ہے قیامت تک جائز یہ نہیں کہ اب یہ حکم نہیں رہا ہے نہیں قیامت تک کے لیے جائز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع نہیں کیا کہ اس کو کیوں دے دیا وہ تو کافر تھا وہ تو مشرک تھا نہیں ایسا نہیں کہا جب نہیں کہا تو یہ تقریبی حدیث ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہر ہے کہ اسلام کو سمجھنے میں جو درجہ ان کا تھا مرتبہ تھا اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے اور جب انہوں نے حدیعہ اور تحفہ کے طور پر باوجود مشرک اور کافر ہونے کے اور اتنی دوری ہونے کے کہاں مدینہ کہاں مکہ ان کو بھیجوا دیا تو آج ہمارے لیے ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ چاہے ان کا دین الگ ہو مذہب الگ ہو فرقہ الگ ہو یا ان کے خیالات و نظریات جدا ہوں ہم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کریں کیونکہ حسن سلوک کا اسلام میں بڑا درجہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ عدب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں ایک بکری یا بکرہ زباہ کرنے اور پھر کہتے ہیں کہ جب تم اس کی خال اتار کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا غلام نے اس کو زباہ کیا زباہ کر کے اس کی خال اتاری اور پھر حضرت عبداللہ کو جا کر بتلایا کہ میں نے اس کی خال اتار دی ہے آپ نے کہتا یاد دلانا تو میں آپ کو یاد دلانے آیا ہوں فرمایا اذا فرقت فبد بجارن الیہودی وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کیا فرمایا آپ نے یہودی پڑوسی کو اللہ آپ کی اصلاح فرمائے تو فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ پڑوسی کے بارے میں وسیعت کرتے تھے شاید ان کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جس حدیث کو تقریباً تمام محدثین نے روایت کیا ہے مادال جبریل یوسینی بلجاری حتیٰ ذننتو انہو سے یورسو حضرت جبریل جب بھی وہی لے کر آتے میرے پاس مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے اور یہ اس کسرت سے یہ حکم دیا گیا اور اس کسرت سے یہ بات کہی گئی کہ مجھے لگا کہ کہیں اللہ رب العزت میراس میں پڑوسی کو شریک نہ ٹھہرا دے شاید حدیث کی طرف ان کا اشارہ ہو تو کیا فرمایا غلام سے اس گوشت کو جب بانٹو تو سب سے پہلے ہمارے اس یہودی پڑوسی کو دینا پڑوسی کو دینا ایک الگ بات ہے اور یوں کہنا فبدہ بجارینا اليہودی کے شروعات ہی وہاں سے کرنا کہاں سے ہمارے پڑوسی سے کون سے پڑوسی یہودی پڑوسی آپ اندردہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی رحمت اور رحمت للعالمین کے فرامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یہ آفتہ لوگ ہیں گھر میں بکری زباہ کر آئی ہے انہوں نے آج ان کے پاس کافی مقدار میں گوشت ہے تو سوچ رہے کہ سارا ہم تو کھا نہیں سکتے اس زمانے میں فریج بھی نہیں تھی کہ بھر کے رکھ لیں گے تو جتنا ان کے گھر کے لیے کافی ہو اتنا تو رکھ لیا باقی باقی تقسیم کے لیے کس کو پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو ناتے داروں کو دوستہ باب کو صحابہ کرام اسی طرح سے جب جانور زباہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے ایک اور روایت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سلسلے میں صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا کہ ایک صحابی نے ایک بار ایک بکری زباہ کر دی تو اپنے لیے گوشت تھوڑا سا نکال لیا باقی غلام کو حکم دیا کہ اس کو بنا کر تیار کر کے اور اس کو فلان 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 گھروں میں پہنچا دو سری بچ گئی سری کے لیے کہا فلان گھر دیا ایک گھر بتا ہے پوری سری وہ دیا اس گھر والوں نے دیکھا کہ آج تو بڑا اچھا طوفہ آیا ہے پوری سری آئی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ خود پکائیں انہوں نے سوچا ہم لوگوں کو تو گوشت میں سر آ جاتا ہے کھا لیتے ہیں ابھی فلان دن کھایا ہے فلان صاحب کیا بھیجوا دیے جائے تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ اس شری کو فلان صاحب کیا دیا ہو فلان صاحب کیا پہنچ گئی شری انہوں نے سوچا کہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں ہمارے فلان بھائی ان کی یہ بھیج دی جائے بڑی خوشی ہوگی ان کو وہ سری ان کے یہاں بھیجوا دی اسی طرح سے سات آدمیوں کے یہاں سری پھر کے پھر سے اسی آدمی کے گھر پہنچ گئی جس نے یہ سری بھیجی تھی ان کو بڑا تاجب ہوا کہ یہ کیا ہوا یہ تو وہی سری ہے جو ہم نے فلان صاحب کو بھیجوائی تھی لیکن یہ تو ہمارے گھر فلان صاحب کے یہاں سے آئی ہے یہ کیا چکر ہے تو اپنا غلام بھیجا ان صاحب کے یہاں جن کے یہاں انہوں نے سری بھیجوائی تھی معلوم کرنے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے ہم نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا تھا لیکن ہم نے سوچا ہم تو کھاتے رہتے ہیں ہمارے فلان بھائی ہیں ان کے کافی بچے ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں اس کے تو ہم نے یہ سری ان کے یہاں بھیجوائی تھی ان کے یہاں بھیجوائی تھی تو ہمارے یہاں تو فلان صاحب سے آئی ہے اب یہ چلے وہاں ان کے یہاں پوچھنے کے لئے جن کے یہاں انہوں نے بھیجوائی تھی پہلے آدمی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی بتلایا کہ ہم نے اپنے فلان دوست کے یہاں بھیجوائی تھی یہ سوچ کر کہ ان کے یہاں اگر یہ سری پہنچ جائے گی تو ان کو بہت خوشی ہوگی ہم تو کھاتے رہتے ہیں وہاں گئے سارا واقعہ بتایا کہ یہ سری ہمارے یہاں پہنچی ہے اور فلان صاحب سے پہنچی ہے یہ سری تو فلان صاحب نے آپ کو بھیجی تھی کہاں وہ بات تو ٹھیک ہے ہم نے ان کا توفہ قبول کر لیا تھا لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے کھانے سے بہتر ہے کہ ہم فلان صاحب کو بھیج دیں وہ کھائیں تو ہم نے فلان صاحب کو بھیج دی تھی اس طرح سے جو وہ سارے لوگوں کے یہاں گئے آخری آدمی کے یہاں گئے تو ان سے پوچھا کہ یہ سری آپ نے ہماری یہاں کیسے بھیجی کہاں ہماری یہاں فلان صاحب کے یہاں سے آئی تھی ہم نے سوچا آپ کے یہاں کافی دن سے گوشت نہیں ہوا ہے آپ کو بھیج دی اللہ اکبر کیسے نیک لوگ تھے کیسے دیندار تھے کیسے پریزگار تھے ایک سری مدینے میں سات آدمیوں کے یہاں گھومنے کے بعد اسی آدمی کے یہاں پہنچ گئی اسلام کا نظام اسلام کے احکام رحمت للعالمین کی پاکیزہ تعلیمات ایک دوسرے کا خیال رکھنے دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے اور دوسرے کے ساتھ حدیعہ تحفہ دینے میں کس قدر فراخ دلی کا مظاہرہ کیا گیا ہے ضرورت ان میں سے ہر ایک کو تھی ہر ایک اس کو پکا سکتا تھا لیکن اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ہر ایک نے ترجی دی اور اس کو وہاں بھیج دیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ترمزی شریف میں حسن سنت سے ایک واقعہ حضرت عدی ابن حاتم کا نقل فرمایا ہے عدی ابن حاتم وہ مشہور شخصیت جس کو حاتم تائی کے نام سے لوگ جانتے ان کے بیٹے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حاتم تائی مسلمان تھا حاتم تائی مسلمان نہیں تھا ایک یہودی تھا اور یہ اس کے بیٹے ہیں عدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک فوجی ٹکڑی قبیلہ تائے کی طرف بھیجی تھی تو جہاں قوم کے اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اپنا علاقہ چھوڑ کر عدی بھی انہی میں سے تھے تو جو لوگ گرفتار کر کے رسول اکرم کی خدمت میں آئے تھے ان میں ان کی بہن بھی تھی عدی کی تائی کی حاتم کی بیٹی جب غلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں پیش کی جانے لگے قیدی تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم رک گئے فرمایا کون حاتم کیا وہی مشہور سخی حاتم فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں اسی کی بیٹی ہوں اچھا اور بہتر برطاؤ کرو باقی غلاموں کے ساتھ بھی اور قیدیوں کے ساتھ بھی اچھے برطاؤ کا حکم دیا لیکن ان کے ساتھ خصوصی برطاؤ کا حکم دیا ایک اچھے باپ کی سخی باپ کی بیٹی ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے خبردار اس کو کوئی خدمت میں عدی کو لے کر آؤ آپ نے کہا کہ تمہیں ہماری طرف سے اجازت ہے وہ تو قیدی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتبار کر کے ان کو کہا کہ جا سکتی ہو جاؤ وہ گئیں ان کو معلوم تھا عدی کہا جا سکتے ہیں دو چار جگہ گئیں آخر عدی مل گئے حضرت عدی کو انہوں نے خوب برا بھلا کہا ان کو بزدل کہا کائر کہا اور بہت کچھ بہن کا کچھ بھی خیال نہ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے اپنی جان بچا کر یہ کیا وہ کیا اور وہ سب سنتے رہے عدی کہا بہن تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو میں واقعی میں نے بزدلی کا کام کیا ہے پھر بہن نے کہا ایسے آدمی سے بھاگ رہے ہو جس جیسا آدمی کوئی ہے اور دوسرا نہیں ہے جو سخی ہے فیاض ہے رحیم ہے کریم ہے ایسا ہے ویسا ہے رسول اکرم کی بہت تعریف کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے کہا تم معاف کرنے کی بات کہہ رہے ہوں وہ تمہیں بہت نوازیں گے تم چلو تو یہ تو چلی آئی ہیں عدی نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے میں آؤں گا پھر عدی موقع دیکھ کر ایک دن اپنے قبیلے سے مدینہ کا راستہ لے کر پہنچے مدینہ لوگ جانتے نہیں تھے لیکن ایک اجنبی آدمی کو جب انہوں نے دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملا کر پیش کر دیا اللہ کے رسول یہ آدمی اجنبی ہے اور مدینہ میں اس طرح سے کیا ڈھونٹا پھر آئی حالات چونکہ جنگ تھے ہر ایک آدمی پر اتوار نہیں کر سکتے تھے جیزا ہر نو وارد کو شک و شبے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ان سے پوچھا کون ہو تم کہا میں عادی ابن حاتم ہو بہت سارے لوگ تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اٹھے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے اپنے گھر لے چلے گھر لے کر آئے جب گھر لے کر آئے تو جو آپ کے گھر میں خادمہ تھی اس نے ایک تکیہ لاکر دیا جس سے ٹیک لگا کر یہ بیٹھے ان کو بڑا تاجب ہوا بڑا تاجب ہوا کہ میرا درجہ زیادہ زیادہ اتنی سی بات ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اکرم نے کافر ایک مشرق کے ساتھ جب وہ وہاں پر پہنچ گئے آپ کے گھر پر تو کیسا برتاو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ دیکھئے نہ تو میرے پاس امان ہے کسی مسلمان کی طرف سے اور نہ مجلس میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنا دل ہار بیٹھے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا حضرت عدیث رسول اکرم نے جو سوالات کیے ان سوالات کا تعلق ان کی مذہبی زندگی سے تھا اور آپ نے بتلایا کہ تم اپنے مذہب کے خلاف بھی ایسا ایسا کرتے ہو تمہاری ایسا حکم ہے اور تمہاری یہ ہونا چاہیے اور تم ایسا کر رہے ہو انہوں نے اطراف کر لیا آپ کی بات بالکل صحیح ہے رسول اکرم نے ایک سوال کیا کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ساری دنیا دنیا کو پیدا کرنے والے خالق حقیقی کے سامنے جھکے اور اسی کی بڑائی کا نعرہ لگائے اس سوال کا جوابتی کے پاس نہیں تھا عدی نے کہا بلا شک یہی ہونا چاہیے کہا پھر کس بات کی دے رہے ہم تو اسی کی دعوت دے رہے ہیں انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور مسلمان ہو گئے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ